نمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواگت ہے دوستوں آج شام کے پانچ بچ کر بیش منٹ کے اپرانت آپ شبی کے جنکال میں تین بڑی مہتپن خوشکبری ملنے والی ہے جیہا دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آج شام سے آپ شبی کے جنکال میں خوشکبری خوشکبری اور خوشکبری کی پرابطی آپ شبی کو ہونے والی ہے جیہا دوستوں دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ یا خوشکبری آپ کے لیے کوئی عام خوشکبری نہیں ہوگی جیہاں دوستو یا خوش گبری آپ شبی کے جنکال کے لیے بہت زیادہ مہت پل اور بہت زیادہ عوشق بھی ہوں گے جیہاں دوستو ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ ہر ایک وقتی اپنے جنکال میں زب محنت کرتا ہے جب پریش رم کرتا ہے تو وہ پھل کی چاہ عوشی رکھتا ہے جیہاں دوستو اور جب ایشور وہ پھل دیتا ہے تو خوش وقتی کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو عوشی آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ دوستو ان کے یا محنت کے فل ہیں جیہاں دوستو اور آج شبی کے جنکال میں کچھ ایسے ہی پریشتتی کا نرمان ہونے والے ہیں جہاں پریشور آپ کو اپنے کے کرموں کا فل دینے والے ہیں جیہاں دوستو اور تین بڑی خوش گبری ہوگی جو کہ دوستو آپ شبی کے دل اور آپ کے من کو بلکل ہی پریشن کر دیں گی جیہاں دوستو وہ تین بڑی خوش گبری کونکون سے ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وفتار سے بتانے والے ہیں شاتی ساتھ دوستو ایش میں آپ کی گرہوں کی صدیق ایشیں ہوں گی کیا کیا پربھاؤ آپ کی راشی پر پڑنے والے ہیں آپ کے دینی دنجریہ میں کونکون سے بڑی بدلاؤ اور بڑے مہتپن یوگ کا ڈرمان ہونے والے ہیں دوستو کونکون سے مہتپن باتوں کا ایش میں آپ کو دھیان بھی رکھنا ہوگا دوستو شبی باتیں اس ویڈیو میں ہمیں اسطار سے بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو بلکل ہی میشنا کریں اور انہیں بلکل ہی دھیان سے دیکھئے گا جیہاں دوستو ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ یہ اب آپ کے لیے موقع نہیں بلکہ دوستو آپ کے پریڈام کا شمی ہے جب ایشور آپ کے فلوں کو دینے والے ہیں جو آپ کے مہنت ہیں جو آپ کے کرم ہیں انہیں کا فل یا ایش میں آپ کو پرابت ہونے والے ہیں جیہاں دوستو بچ ہم آپ شبی سے یہی وینتی کریں گے کہ ویڈیو کو بلکل ہی میش مت کیجئے گا اور دوستو انہیں بلکل ہی انت تک دھیان سے دیکھئے گا جیہاں دوستو آج کا یہی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی تھوڑا شاک چھوٹا ہی ہوگا بس دوستو آپ کے لیے بہت ہی بھاگی شالی ہوگا جیہاں دوستو ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کی راشی میں ایشور میں کیدار یوگ کا نرمان ہو رہا ہے جیہاں دوستو جو کیا شام سے آپ کے لیے بہت ہی پرول احتیتی کا نرمان کرنے والے ہیں جیہاں دوستو آپ شبی کو بتا دیں کہ دوستو کیدار یوگ جس کے بھی راشی میں بنتے ہیں جس جاتک کے اوپر ایشور بھی یوگ کا نرمان ہو جاتا ہے ان کے اوپر شاک چھات بھگوان بھولی نات کیدار نات کا شروعات پرابط ہوتا ہے جیہاں دوستو آپ تو یہ اچھی جاوشی جانتے ہوں گے کہ اگر کشی جاتک کے راشی پر ان کے کنڈلی میں اگر شبی یوگ کا نرمان ہوتا ہے تو ہوا ویکتی کا کرن بلکل ہی نسل ہوتا ہے یا پھر انہوں نے کوئی بھی گلتی کی ہوتی ہے تو ان کی گلتیوں کا سجابی معاف ہو گیا ہوتا ہے جیہاں دوستو اور یہ ایشمی بھی آپ کے لیے آپ کی زوبی گلتی آپ نے پچھلے شبی کیے تھے بس شبی کو بھگوان بھولی نات نے معاف کر دیے ہیں اور دوستو یہ ایشمی آپ کو تین بڑی خوشکبری دینے والی ہیں جن سے آپ شبی کی انکال میں شکارت مک بدلہ آئیں گے بس دوستو ہم آپ شبی کو بتا دے کہ ایشمی آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے جن سے یہاں ایشور آپ شبی پریشن نہ ہو جائے اور کبھی بھی روشتر نہ ہو جیہاں دوستو ہم آپ شبی کو بتا دے کہ دوستو آج شام سے آپ شبی کے کنڈلی میں دھنی یوگ راچی یوگ اور مہا لکشمی نام کا شبیوں کا بھی نرمان ہوگا جن کے کارن دوستو بھگوان بھولی نات کے شاد ساتھ مہتا لکشمی بھی آپ کے اوپر کافی پریشن رہنے والی ہے جیہاں دوستو میں دوستو میناندیر کے ویڈیو کو پرارم کرتے ہیں شرپردھن جو بھی بھگوان بھولی نات کے شچے پیر بھگتے ہیں دوستو ویڈیو کو ایک پیاراوشو لائک اوشی کیجئے گا اور کمین باغش میں شچے مند سچے ہردے باؤشی ہر ہر مہا دیو جیہ بھولی نات اوشی لکھئے گا جیہاں دوستو انسی بھگوان بھولی نات کا جو بھی دکھ شنکٹ آپ شیبی کی جنکال میں چل رہی ہے شوینگ بھگوان بھولی نات ہردیں گے جیہاں دوستو تو اے دوستو بات کرتے ہیں پورے ویستارشی دوستو ویڈیو کو پرارم کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں آج کے ایک بہتی مہتپون گیاں شے جو کہ دوستو آپ شیبی کو جاننا آپ کی جیونکال کے لیے بے حد ہی آوشش ہوگے جیہاں دوستو ہم آپ شیبی کو بتا دیں کہ اگر ہم شناطرم دھرم سے جوڑے رہتے ہیں تو ہمارے جیونکال میں کبھی بھی نکارتمک بیچار نہیں آتے ہیں اس لئے ہمیں عوشش شناطرم دھرم کو بڑھاوا دینا چاہیے ہمیں عوشش بھاغوان بھاگوان گیتہ کا اشمرن کرنا چاہیے اور شناطرم گیان کو اپنے جنکال میں عوشش اپنانا چاہیے جیہاں دوستو ان سے ہمارے جنکال میں شکارتمک ارزہ ہمیشہ بنی رہتی ہے اور شکارتمک ارزا ایشوار کا روپ ہوتا ہے جن کے بھی جنکال میں شکارتمک ارزائیں ہوتی ہیں وہ اپنے جنکال میں کبھی بھی اشفلن نہیں ہوتا تو دوستوں آپ کے جنکال میں شکارتمک ارزا بنانے کے لیے ہم یہاں گیاں ناپشیوی کو پرستوت کرنے جا رہے ہیں آپشیوی کے شامنے تو دوستوں بلکل ہی نے آپ دھیان سے شنیے گا دوستوں ایک شادو کشی ندی کے پنگھٹ پر گیا اور پانی پکر پتھر پر شیر رکھ کر شو گیا بنگھٹ پر پنی ہارین آتی جاتی رہتی ہے تو آئی تو ایک نے کہا اہا شادو ہو گیا شادو ہو گیا پھر بھی تک یہ کاموہ نہیں گیا پتھر کا ہی شہی لیکن رکھا تو ہے پریواہین کی بات شادو نے شن لی ان سے تورند پتھر پھینک دیا دوستری بولی شادو ہوا لیکن کھیچ نہیں گئی ابھی روش نہیں گیا تک یہ فینک دیا تب شادو سوچنے لگا اب وہاں کیا کرے تب تیشری بولی بابا یہ تو پنگھٹ ہے یہاں تو ہماری جیشی پریواہینیں آتی رہیں گی بولتی ہی رہیں گی ان کے کہنے پر تم بار بار پریورتن کروگے تو شادنہ کب کروگے لیکن چوتھی نے بہت ہی شندر اور ایک کڑی ادوپت بات کہے دی چھما کرنا لیکن ہم کو لگتا ہے تم نے شب کچھ چھوڑا لیکن اپنا چت نہیں چھوڑا ہے ابھی تک وہیں کا وہیں بنے ہوئے ہیں دنیا پاکھنڈی کہے تو کہے تم جیشے بھی ہو ہری نام لیتے رہو سج تو یہی ہے دنیا کا تو کامی ہے کہنا دنیا کیا کہے گی اس پر دھیان دوگے تو آپ اپنا دھیان لگا نہیں پاؤگے دوستو اور یہی شب باتیں ہمارے بھی جیون کال میں کہیں نہ کہیں لاغو اشیو ہوتے ہیں ہم بہت چنتائیں کرتے ہیں لوگوں کی کہ لوگ ہمیں کیا کہہ دیں گے لوگ ہماری باتوں شے کتنا کیا شوچ لیں گے تو دوستو ہم آپ شبی کو اس کانی سے یہی شنان چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہے لیکن آپ کی من میں اگر شچائی ہے تو بھر آپ اشور کی پردکچہ کیجئے اشور شے ہی اس سنسار چل رہے ہیں اور اشور ہی اس سنسار کو چلا رہے ہیں تو لوگوں کی بھاونوں شے خود کی بھاونوں کو ٹھیش بلکل بھی مت پہنچائیے اور اپنے جنکال میں کرم کرتے جائیے شنانترم دھرم کا پرچار کرتے جائیے دوستو آپ کی جنکال میں کبھی بھی نکارتما ارزائیں واش نہیں کریں گے جیہاں دوستو تو دوستو ہمارا جو آج کا یہاں گیان تھا اگر آپ کو شمج میں آئی ہو ان سے کوش شکھنے کو ملا ہو تو دوستو ویڈیو کو ایک پیاراش لائک اواشی کیجئے گا اور ان کے لئے کمنٹ باکش میں لگ دیں جائی شریع کشنا رادے رادے جیہاں دوستو تو اے دوستو سیکھیں شاد بات کرتے ہیں شبکو دینے والی ہیں اور خاص کر دوستو تین بڑی خوش کروئے وہاں کون سی ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی مہتپون اور بہت ہی خاش ہے تو دوستو آپ شبکو شرپردھم بتا دیں کہ یہ شمی آپ سے بھی کیجنکال میں دھن سے جڑی جو بھی شمجشہ ہیں ان کا شماپر ہونے والی ہیں جیہاں دوستو شمجشہ ہیں ختم ہونے والی ایک پرگرشی کہیں اور دوستو سمیں آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا شنچار کو شلطہ آپ کی ویسے ستا ہے آپ کشی دوست یا پھر کری بھی شے آج کوئی اشی بات بانٹنا چاہیں گے جو کافی لمبش میں سے سوچ رہے ہیں آج اپنے گشے وافر نراشا کو باہر نکالنے دیں بات کرتے ہوئے کوئی شمادھان بھی آپ کو مل سکتا ہے لیکن باتیں دل میں دل کو کھول کر کریں جیہاں دوستو دن کے انت میں کوئی چوکانے والی خبر آپ شبی کو مل سکتی ہے جو کہ آپ کے من اور آپ کے دل کو بلکل ہی پریشن کر دیں گی دوستو آپ آج اپنی جوانشیلی میں شچ موچ کچھ شواست کر بدلاؤ لانے کے لئے پریرید ہوں گے آپ دون پان چھوڑنے اور شواست کر ایکسزائی شروع کرنے کا فیصلہ بھی اچھ میں لیے شکتے ہیں حالانکہ آپ کے شامنے ایک نئی چنوٹی اس روٹین کو بنائی رکھنے کی ہوگی اپنے اس روٹین کو بنائی رکھنے کے لئے آپ کو کشی ایک اچھے پارٹنر کی تعلاش کرنے چاہیے جیہاں دوستو ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ آج بے چین اور اشروعشت محسوس کر سکتے ہیں آپ کو اپنے پارٹنر کی بھاہنوں پر وشواست کر پانا بھی مشکل لگے گا آپ کو اپنے شمبند سے ایک چھوٹا شب بریک لے کر ان کارنوں کے بارے میں گہرائی سے سوچنا چاہیے جن سے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے اس سوچ ویچار کے بعد آپ کو کافی رہت مشکل ہوگی اور آپ اپنے آپ تتہ اپنے پارٹنر کے بارے میں بشواست انوہ بھی کر پائیں گے آپ شبی کو بتا دیں کہ شمی آپ کے لئے بے حدی مہتپون بھگوان بھولینات اور مان لکشمی کی اشمی کرپاپ شبی کو پرابت ہونے والی ہے دوستوں اشے مہتپون شمیوں کو آپ کشی بے اسے ویکتی کے شاعت ویست ویرث نہ کریں جو کہ دوستوں آپ کے لئے نقشان دائیک ہو جائے جیہاں دوستوں اگر آپ کو کوئی ویکتی برا لگتا ہے اگر وہا ویکتی آپ کے یا پیدا نہیں کرتے لیکن آج آپ اپنے کو گھرا وپائیں گے آپ اپنا آپ بھی کوش شکتی ہیں آپ اپنے آپ کو شانت بنائی رکھیں اور شمیش ایک ایک کر نبٹ آئیں جیہاں دوستوں آپ کو دیر تک اپنے کاریلے میں کام کرنا پڑ شکتا ہے شام تک کی اپنی پڑتی بدھیوں کو رد کر دیں دوستوں اپنے کاری کو ڈھنگ شے شما کرنے کی اور دھیان دیں جیہاں دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ شمی آپ کے لئے بہت مہت پون ہے اگر آپ کاری کریں گے تو ان میں آپ شبھلتاؤ کی بھی پرابط ہوگی حالان شکرات اوڑزا کا جو پرواہ ہے اور وں پر بھی لگے گا اور اور کو بھی پروائیت کرے گا آپ کی ٹیم ایش میں بہتر کام کرنے کے لیے آپ کو پرینیردی بھی کرے گا اور شبیرنہ بھی پرابط ہو شکتی ہے گھر پر بھی کشی آپ شمانی شے ادھیک ذمہ داریوں اٹھائیں گے ایش آپ کے کریوی کو خوشی ہوگی آپ کو بس یہاں دیکھنا ہے کہ یہ اسططی لگاتار بنی رہے اور آپ کوئی بھی پریشانی نہ پیشے سے شواس پریشک چک ہیں ان کے لئے کریئر میں بہت اچھا شمی ہے بہت شاری پریمی او شمی سے چھانٹ کر کشی ایک کچھ سننے کی کوشش میں ادھیک شمی ویرط نہ کریں آپ شمی آپ کی کشمت شات دینے کی کارن آپ کام نہیں کر رہا ہے جب کارے بھی جن کارن شی پرکار کی گھٹ نائی ہوتی ہے ہم کبھی کبھی شوچ نہیں پاتے کہ پارٹنر ہماری صحیح ہے یا پھر غلط ہے کئی کارن شی ہم اول جات ہی لیکن شمی کا انتظار کرنے شی ویقت کو اشوار کا دیا پارٹنر اوشی پرابط ہوتا ہے اور وہ ان کے لئے شروع شری اور سب سے بیش ہوتا ہے آج آپ کا نشانہ سیدھے تیر پر جا کر لگے گا اور آپ نے جو بھی چاہا تھا وہ آپ کو پرابط ہوگا بس آپ اپنا دہاری بنائی رکھیں کہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ میں پریورت نہ خوشکبری آج کے دن ہو شکتی ہے جو آپ کے کریئر کے چھتر کے لئے بہت لا بگاری شاوید ہوں گے جو دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ دوسرا خوشکبری آئیش میں آپ کو کریئر کے لئے ہو شکتے ہیں ل 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 شبی بہت شاوید 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 دو دو بلکل آپ انہیں دھیان شکیجئے گا بہت من شکیجئے گا جو بھی ل ل ل ل ل شبی کہنے شکر کرتے ہیں تو وہ اوپائے کئی بار کام نہیں کرتے ہیں جو بہت شرل ہے پھر اگر ہم من شکر کرتے ہیں تو اوپائے ہمارے لئے اتنا کاریگر شابید ہوتے ہیں کسی ان کال میں ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں کوئی چندائی ہی نہیں ہے دو دو اس لئے آپ لئے ایک بہت مہت پون اوپائے ہے جو ہم نے شبی لئے لے کر آئے ہیں چونکہ آپ شبی کے لئے بہت بھاگی شالی بھی ثابت ہوگا دو دیان سے سمی گا دو اوپائے شنی بار اور منگل بار کو اوشی کر جی دو یاد سے یہ اگر آپ کر لیں گے تو دو آپ کبھی بھی دھن کی کمی نہیں ہوگی اور دھن کی مات لکش میں کبھی بھی روشت نہیں ہوگی جی دو تو آپ کو کیا ہوگی اور مات انپورونا دیوی کا واش آپ کے گھر میں ہوگا دو شیوی کو ایک خاش بات بتا دیں کہ اپنی کچن کو ہمیشہ ساپ رکھئے گا کبھی بھی گھر میں خاش گر دو دو جوٹ بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے ساپ شتر ہر جگر رکھیں ان سے ہمارے گھر میں شکارت مک ارزائیں آتی ہے اور گھر کی نکارت مک ارزائوں کا واش ختم ہوتا ہے دو ایک بہت خاش اور مہت پر پر اگر اپنے جنکال میں شچی من سے پالن کریں گی تو جنکال میں کبھی بھی شفلتائیں ہاتھ نہیں لگیں گی اور جو شفلتائیں موسیقی